موسیقی مجھے گردے کا درد ہوا میں جماعت میں تھا مجھے لے گئے کلینک اتنا میں تڑپ رہا تھا ڈاکٹر نے ٹیکہ لگایا ایک دم وہ پیتھڈن کا ٹیکہ تھا میں سو گیا آنکھ کھلی تو پہلی میرے زبان سے ڈاکٹر کے لیے دعا نکلی یہ جو دعا ہوتی ہے یہ سیدھی جاتی دعائیں کروائی نہیں جاتی دعائیں لی جاتی اگر آپ مریضوں کے ہمدرد بن جاؤ مجھے رب زلجلال کی قسم جو سن رہا ہے آپ کی ساتھ پشتوں کو اللہ زائے نہیں کرے گا چونکہ جب مریض ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو تمہارا چھوڑا ہوا پیسہ تمہارے اتنا کام نہیں آئے گا جتنا یہ مریضوں کی دعائیں تمہاری اولاد کے کام آئیں گے وہ جو اندر سے دعا نکلتی ہے دکھی کی وہ تو عرش کو ہیلا دیتی انیس سو نوے میں میں حج میں تھا تو میں دو عورتیں میری بوڑی بوڑی کہلیں کہ پترہ کھڑی گئی ہے ایسان را تلا میرا بھی وہ دوسرا حج تھا تو مجھے بھی مدینہ کا پتہ نہیں تھا میں نے کارڈ دیکھا میں نے کہا مان جی میں نے بھی کوئی پتہ نہیں چلو میں تو انہوں چھوڑے ہاں جتھے عورتاں اگر چلو اتھے تو چھوڑے تو میں ان کو لے گیا وہ ادھر تھی اور نماز پڑھنے کی عورتوں کی جگہ ادھر تھی تو میں مسجد کے اوپر سے چکر کٹوا کے وہاں لے آیا میں رہتا تھا ادھر یعنی حرم کے اس طرف میرے ذات میری بیگم پھوپی مرہومہ والدہ مرہومہ بھی تھی عشاء پڑھ کے میں ان کو لے کے نکلا ایک وہاں مدینہ کے ایک دوست نے اپنا گھر مجھے دیا ہوا تھا تو جب میں گھر کے قریب پہنچا وہ دونوں بڑی مائیں پھر میرے گھر کے قریب فٹپات پہ بیٹھیں میں نے کہا اممہ جیدی دیا آگیا کہ پتر مڑ کھڑی گئی ہیں میں نے کہا اچھا آ جاؤ میں نے ان کو ساتھ لیا اپنے مکان پہ لے گیا میں نے اپنی بیگم سے کہا ان کو کھانا کھلاو وہ کارڈ لے کر میں نے اپنے دوست کو فون کیا جس کے گھر میں ڈھا رہا تھا کہ اپنی گاڑی بھیجو اس نے گاڑی بھیجی میں کارڈ میں اس کے دفتر کے ہے اس کو دفتر سے اٹھایا میں نے کہا چلو یہ ایڈریس تلاش کریں ہمیں کوئی پونہ گھنٹہ لگا ہم نے وہ جگہ تلاش کر لی جگہ تلاش کر کے میں واپس آیا دونوں ماہیں سیونٹی پلس تھیں وہ روٹ چھوٹی کھا کے سو ہی پڑی تھیں میں نے کہا اممہ جی اٹھو یہ توٹا گھر وہے کھائیں تو انہوں چھاڑ داما تو ایک نے کہا وہے پترات انہوں اللہ آپ نے سونے نیازی آپ تاں کرائی رکھے کرائی رکھے کرائی رکھے تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو سیدھی جایا کرتی ہے انیس سو نوے سے آج تک صرف نائنٹی فور کا ناغہ ہے کہ میں انگرن چلا گیا جماعت میں اور میرا حج رہ گیا ورنہ نائنٹی سے اب تک کسی سال کا ناغہ نہیں ہر سال ہر سال مصروفیت کے باوجود اللہ کہاں سے کھینچ کے اٹھا کے لے جاتا ہے وہ اس بڑیہ کی دعا ہے میں تواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی میرا ایک دوست وہ مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھ کے دعا مانگ رہا تھا میں کھڑا ہو گیا کہ اگر میں آگے نکل گیا تو پھر یہ بھی اٹھ جائے گا اور میں بھی نکل جاؤں گا ملقات نہیں ہو سکے گی میں تواف میں ہی کھڑا ہو گیا وہ ایسے دعا مانگتے 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 اس کی یوں نظر پڑی تو اس نے دعا چھوڑی اور بھاگا میرے پاس آ کے ملا کہنا کہ تمہیں خبر ہے میں کیا دعا کر رہا تھا میں نے کہا نہیں کہا میں کہہ رہا تھا یا اللہ وہ امہ کی دعا مولی تاریخ جمعیل کو لگی ہوئی ہے وہ حج پہ ضرور آیا ہوگا ہے کہاں مجھے ملا دے کہا میں یہ دعا کر رہا تھا تیروں پر لن نظر پڑا تو اللہ کی قسم جو دعائیں آپ لے سکتے ہیں ہم نہیں لے سکتے ہیں آپ اپنی جائز محنت لیں آپ کو حق حاصل ہے تاجر نہ بنے تاجر نہ بنے تاجر نہ بنے تو پھر جو دعائیں آپ کو ملیں گی آپ کی ساتھ پشتیں اس کا خزانہ سمیٹیں تو نہیں سمیٹ سکتے یہ قرآن کا دوسرا حصہ ہے کہ لوگوں کے حقوق جس کو حقوق العباد کہتے ہیں ایک حقوق اللہ ہے تھوڑے سے نماز روزہ حج زکاة حقوق اللہ ختم ہوگی حقوق العباد بارش کی قطر ماں کے لیے الگ ہے باپ کے لیے الگ ہے بھائی کے لیے الگ ہے بہنوں کے لیے الگ ہے پھر ہمارے معاشرے میں جائنٹ فیملی سسٹم بہت بڑی نعمت ہے اگر شریعت کا پتہ ہو اور بہت بڑا عذاب ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو اور میرا درد یہ ہے کہ میرے معاشرے کو گھر کی زندگی کا دین نہیں آتا گھر کی زندگی کا دین نہیں آتا انتہائی ایم بیلنس معاشرہ ہے ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرنا بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرنا ہمارے معاشرے میں چاہے ڈاکٹر کا سسرال ہو اور چاہے مولوی کا سسرال ہو سسرال بے رہم ہے سسرال ظالم ہے لاکھوں میں کوئی ایک گھر ایسا ملتا ہے جہاں محبت دیکھنے کو ملتی ہے ورنہ سسرال کا جبر ہے شدید قسم کا اور آنے والی لڑکی اپنی ساس اپنا سسر اپنی نندیں اپنے دیور سب کی نوکر بن کے آتی ہے تو اس نے بچے کب پالنے ہیں اس نے بچوں کی تربیت کب کرنی ہے آنے والی لڑکی کے ذمہ خامند کی روٹی پکانا بھی نہیں ہے تو ذمہ ہے کیا نسل کو تیار کرنا نسل کب تیار ہوگی جب اس کا ذہن سہی ہوگا اور کبھی تانہ سنا خامند سے کبھی سنا بھابی سے کبھی سنا دیور سے کبھی سنا نند سے کبھی سنا ساس سے کبھی سنا سخصہ سے اس مٹی تھے سوا بچے پالنے وہ تو اپنے بچے اٹھا اٹھا کے پھینکی کی اور کتنا حکمت کا بول ہے میرے نبی کا کہ سات سال تک بس بچے کو پیار دو نماز بھی نہ کہو نماز بھی مت کہو سات سال تک پیار دو قریب کرو سات سال کے بعد نماز کا کہنا شروع کرو ہم تین سال کے عمر میں بچے کو نرسری میں چھوڑ گیا جاتے ہیں اور اس کے اندر میں ہم ایک زہر ڈال دیتے ہیں تین سال کا بچہ کبھی سکول جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر سات سال تک بس سینے سے لگا کے رکھو ماں اور بچہ اور با بس اب دیکھنا حضرت حاجرہ نے کیا کر کے دکھایا چھ سال کے بچے کو کہاں پہنچا ہے ابا جی زبا کرنا ہے جلدی کر اللہ اکبر جلدی کرو زبا کرو سات برس تک نماز بھی نہ کہو دس سال کا ہو جائے پھر نماز کا کہو سات سال کے عمر میں نماز کا کہنا شروع کرو دس برس کے عمر میں سختی شروع کرو تو کیا کرو صفات منتقل ہوتی ہیں جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے ماں متوجہ ہوتی ہے تو صفات منتقل ہوتی ہیں اور جب اس کا ذہن ٹینس ہو اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا اس کو روٹی دینی ہے اس کے کپڑے دھونے اس کے کپڑے اس طریقہ کرنے تو وہ بچے کو ٹائم کپ دے گئے تو یہ بہت ایم بیلنس سا معاشرہ ہے میرے بھائیو اس کو سیکھو میں جیسے جیسے نماز سیکھتے ہو نبی کی معاشرت بھی سیکھو کہ آپ نے ایک مسلمان کا گھر کیسا ہونا شاہیے آنے والی لڑکی کہا کہ اسے الگ گھر لے کر دو اگر اتنے پیسے نہیں اسے الگ سٹ اپ بنا کر دو اس کا باتھروم ہو اس کا کچن ہو اس کا کمرہ ہو اگر اس کے بھی گنجائش نہیں ہے تو کم از کم ایک کمرہ ایک باتھروم اور ایک چولہ اس کی ضرورت ہے اسے الگ دو یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے اپنے گھروں کو اپنے نبی والی زندگی سکھاؤ اپنی بیٹیوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ تم نے کل کسی کی بچی کو گھر میں لانا ہے کل ان بچیوں نے کسی کے گھر جانا ہے یہ جانے والی کسی گھر کے لیے عذاب نہ بنے اور یہ لے جانے والے کسی بچی کے لیے عذاب نہ بنے ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے جس پر اللہ بھی راضی ہو اللہ کا نبی بھی راضی ہو اور فرشتے بھی خوش ہو اور اللہ راضی ہو کر دنیا اور آخرت بنا دے اس ساری چیزوں کو سیکھنا یہ آپ سب بچے بچیوں پر فرض ہے اور یہ ہماری اور آپ کی دمداری ہے یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی خوبصورت ٹریننگ ہے اور محنت ہے میں آپ سب سے عرض کروں گا آپ بچوں سے کہ آپ جب آپ کو جب چھٹی ہو آپ تبلیغ میں جایا کرو تبلیغ سے مراد ہے ایمان کی محنت کو تبلیغ سے مراد کوئی اوروں کو پریچ کرنا نہیں ہے تبلیغ سے مراد ایمان اور اخلاق کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے جو اللہ کا حفظ و کرم سے چھ بر عظم میں ہو رہی ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس سے نفع پہنچ رہا ہے میں آپ سب کے خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس کو آپ سیکھنے کی نیت کرو کوشش کرو آپ ہمارا بہترین سرمایہ ہو آپ اپنے معاشرے میں ڈاکٹر بن کے رہنا تاجر بن کے رہنا کاروباری بن کے نہ رہنا ڈاکٹر بن کے رہنا اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ وہ کچھ دے گا کہ شہید شہید کے دائیں بائیں کہیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ دکھیوں کو سکھ پہنچانا کوئی شہادت سے کم درجے کی بات نہیں ہے اور علماء سے کم درجے کی بات نہیں ہے کسی ایک دکھی کی آپ کو دعا لگ گئی آپ کی نسلیں سمر جائیں شہید شہید کے دائیں بائیں کہیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ دکھیوں کو سکھ پہنچانا کوئی شہادت سے کم درجے کی بات نہیں ہے اور علماء سے کم درجے کی بات نہیں ہے کسی ایک دکھی کی آپ کو دعا لگ گئی آپ کی نسلیں سمر جائیں اللہ اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ